سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ عزیمی و بحمدہی استغفراللہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ عزیمی و بحمدہی استغفراللہ اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوت کے اچھے ہوں گے سہر کا وقت ہے نماز فجر کے بعد واکنگ کے لئے اوپر آئی ہوں تسبیح کروں گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ پرندے اٹھنے شروع ہو گئے پرندے چہچہ آ رہے ہیں ان کی مورننگ اسی ٹائم شروع ہو جاتی ہے ہم لوگ کبھی لیٹ اور کبھی جلدی اٹھتے ہیں موسم بہت آج اچھا ہے خوبصورت ہے تھندک ہے آج سیونت آف جولائی ہے گرمی ہوتی ہے پاکستان میں لیکن آج کل کی بارش کی وجہ سے کافی تھندک ہے الحمدللہ بہت اچھا موسم ہے بیریہ ٹاؤن اسلام آباد اس وقت تقریباً سو رہا ہے ہاں اندر گھروں کی ہو سکتا ہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز سے فارغ ہو چکے ہوں سامنے سولر پینل لگے ہوئے ہیں یہ یہ اچھی چیز ہے پاکستان میں بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں کوئی حال نہیں ہے لائٹ کا اور لوگوں کا لائٹ اب آنے جانے والی چیز بن چکی ہے پاکستان میں ہر وقت لائٹ آگئی لائٹ چلی گئی لائٹ آگئی لائٹ چلی گئی یہ نئے بولنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں ہمارے کنٹے میں اللہ ہمارے ملک پر رہے ہیں فرمائے صبح صبح میں یہی دعا کروں گی سہر کے وقت ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون سا ایک منظر ہے صبح کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماشاءاللہ سے وہ تسبیح ہے جو مجھے میری ایک فرنڈ نے گفت کی تھی بہت خوبصورت لگتی ہے مجھے تو اور میں اسی کے اوپر اکثر ورد کرتی ہوں ماشاءاللہ صبح صبح بہت ہی سکون مل رہا ہے ووکنگ میں بھی اور آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں بھی درود بھی پڑھتے جاتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد علیہ محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم ماشاءاللہ سے اچھا لگ رہا ہے سارا کچھ اور ہوا بھی بہت تھنڈی چل رہی ہے مزار ہے ماشاءاللہ چلے میں ایک ویو کرا دیتی ہوں مارننگ کا منظر ہے شہر سارا سو رہا ہے سکون ہے آرام ہے دنیا بھی آرام کر رہی ہے کچھ نماز پڑھ کے سکون حاصل کر رہے ہیں کچھ درود پاک کی تسبیحوں کر رہے ہوں گے اور کچھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناموں کی تسبیحوں اور ورد کر کے اس وقت سکون حاصل کر رہے ہوں گے کچھ سو رہے ہیں کچھ اپنے بستروں میں سکون حاصل کر رہے ہیں بہرحال مارننگ کا یہ منظر انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے پرندے تو اٹھ چکے ہیں ہم انسان ہیں نا مختلف ٹائمنگ ہیں ہماری کبھی اٹھ گئے کبھی سو گئے ماشا اللہ ماشا اللہ میں خاص طور پر جب میں گھر سے باہر واک کے لیے نہیں جا سکتی تو میں یہاں پر خوب گول گول گھوم کے چکر لگا لیتی ہوں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اب نیچے جا کے چڑیا کے لیے دانہ لاؤں گی شاید وہ یہی مانگ رہی ہو اور صبح صبح میں اپنے ربے کائنات سے اللہ پاک سے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا کر رہی ہوں کیونکہ یا اللہ پاک ہمارے ملک پر رہے ہیں فرما ہم سب پر رہے ہیں فرما یا پاک پروردگار ہمارے ملک کے جو حالات ہو چکی ہیں اللہ پاک ہماری طرف نظر کرم فرما یا پاک پروردگار ہم اتنے تو برے نہیں ہیں کہ ہمیں سزائیں دی جائیں اس طرح کی محول میں پاکستان میں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس تڑپ رہے ہیں لوگ برے حالات میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سکون عزت اور سہولتیں عطا فرمائے آسانی عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے تو چلیے میں اور تسبیح کر لیتی ہوں اور آپ سے لیتی ہوں اجازت یقین مانے بہت ہی پرسکون محول ہے اور مجھے تھنڈی ہوا اور پرسکون محول جو ہے وہ اوپر کھینچ لائے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں یہ سب کچھ تو آپ بھی کیجئے پاکستان کے لیے دعائیں جو پاکستانی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں بہن بھائی ہمارے حالات پہ ہمارے ملک کے حالات پہ اللہ کرم فرما دے ملک اچھا ہوگا تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے سارے پاکستانی بہن بھائی سکون لے لیں گے زندگی میں یا پاک پر پردگار سب پر رحم فرما آمین یا رب العالمین اللہم صلی علیہ محمد وعالی سیدنا محمد مبارک سلم اللہ سبحان اللہ و بخمدہی سبحان اللہ اللہ لزیم و بخمدہی استفراللہ سبحان اللہ و بخمدہی سبحان اللہ لزیم و بخمدہی استفراللہ استفراللہ